بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کی بھی گھٹریاں اٹھا رہا ہے اور بھلے مارس اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمیں نہ لو لوگوں کو چکمیں اور دھوکے دے کے ان کو گنے گار بنانا یہ کس قدر جرم ہے نبینہ دنیا کے راستے میں چر رہا ہو کوئی غلط راستہ بتا دے حدیث کہتی ہے لعن اللہ من کمہ اعمعن طریق دنیا کا راستہ جو کسی نبینے کو غلط بتا دے اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے دھتکار ہے لانت ہے تو جو دنیا کو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا یہ راستہ تو کوئی اور بتا دے گا یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھڑے میں گر جائے گا جس نے جنت کا راستہ غلط بتا دیا لوگوں کو کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنت کا راستہ الٹ بتایا راستہ جنت کا ہے قرآن اللہ کی رسول کا فرمان جس میں شک کی گنجائش اس کو راستہ یہ دے دینا کہ میری بات مانو میں کون ہو میری حیثیت کیا ہے میں دولت پڑھنے والا میری کیا شان ہے کھربو ایسے ہوں اللہ کی رسول کے ایک فرمان پر قربان کی جا سکتے ہیں جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ پوری کائنات کے پڑے لکھے کٹھے ہو جائیں ان کی دانش کو جمع کر لیا جائے محمد مصطفیٰ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت تک ایمان ہی درست نہیں ہوتا اس لیے بدعات سے بچیے یہ رجب کے کونڈے ہیں یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں یہ اتنی رکھتے ہیں پڑھیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اللہ سے ڈر جائیے اللہ کی رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کی رسول سے عباد ثابت اور اسے آبانے نہ کی ہو جانتے ہیں اسے ابھی کون ہوتا ہے جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے مکتبات موجود ہیں دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کی رسول نے یہ کیا ہو اللہ کی رسول کا کسی ثابی نے ایسا کیا ہو آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا کسی عجیب بات ہے کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے بھی ساری افصال سے تو افضل روزہ بنائے رمضان کے اور ایک بات اچانک کے سامنے آجے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے کوئی مانے گا عقل من ایک طرح تو اللہ کی رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے ذلحجہ کی شان بیان کی ہے اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آجے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور اب ذلحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا عقل مانتی ہے تناقض ہوگئے نا نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا یہ اصول یاد رکھئے گا اللہ کی رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے چودہوں سا سال گزر گئے یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی